حضرت صلاح رحمہ اللہ ان کا واقعہ ہے کہ وہ سفر کر رہے تھے اور سفر کرتے کرتے سہرہاں میں سفر تھا تو انہوں نے جو راشن رکھا تھا وہ آج سے ستا دیپلیٹ ہو کے تو کم ہوتا گیا حتیٰ کہ بالکل ختم ہو گیا تو انہوں نے سوچا کہ میں کسی سے مدد لے لوں گا کسی سے لے لوں گا تو جب وہ آگے پہنچے تو دیکھا ایک شخص تھا اس کے پاس یعنی کافی سے راشن تھا تو اس نے انہوں نے کہا کہ مجھے کچھ دے دو اس نے وہ اس کا کھانا سرف کی اور دیا تو اس کا جو بسکلی روٹی تھی یا جو ایک پراتھا ٹائپ کا تھا اس کو پگ فیٹ سے پکایا ہوا تھا اس پہ جو بسکلی جو فیٹ تھا وہ پگ کا تھا جب ان کو پتا چلا کہ یہ اس میں سور کی چربی کا استعمال کیا گیا جو حرام ہے تو انہوں نے اس کا انکار کر دیا آگے گئے ایک اور شخص ملا وہ بڑا کمزور اور ویک سے تھا اور تھوڑا سو اس کے پاس مال تھا تو انہوں نے کہا میں کھا لوں اسے تو انہوں نے کہا دیکھو تم میرے مسلمان بھائیو تم کھا دلو لیکن مجھ پہ ظلم نہ کرنا میرا بہت لمبا سفر ہے اگر تم نے کھانا کھا لیا تو میں رول جاؤں گا میں برباد ہو جاؤں گا میرا سفر ختم ہو جائے گا تو مجھ پہ ظلم نہ کرنا تو انہوں نے اس کو بھی چھوڑ دیا حرام کا لکمہ چھوڑا ظلم کو چھوڑا اور کہتے ہیں میں آگے جا رہا تھا تو اپنے گھوڑے پہ سوار تھا اور بھوک کی ایک مدھوشی تھی تو کہتے ہیں پیچھے نہ مجھے ایسے محسوس ہو کہ کوئی چیز گری ہے میں نے دیکھا ایک پیچھے تھیلہ سا مجھے نظ آیا میں گھوڑے سے اترا اور پیچھے جا کے دیکھا تو وہ ایک سفید خجور کے پتروں میں پتوں میں لپٹا ہوا ایک تھیلہ تھا جس کو جب میں نے کھولا تو اس میں تازہ اور بے موسمی خجوریں تھیں جو خجوریں اس سیزن میں ہوتی نہیں تھی پیدا اور کہتے ہیں میں نے ان کو کھایا اپنے آپ کو پیٹ بھر کے یعنی فل کر لیا اور میں رب نے مجھے وہ کھلا دی اللہ تعالیٰ قادر ہے ہر چیز پہ اللہ تعالیٰ اسباب کا محتاج نہیں ہے نہیں لوگوں کا محتاج ہے نہیں سیزن کا محتاج محتاج ہے کہ یہ سیزن میں یہ فروٹ آئے گا مریم علیہ السلام کو دیکھیں آپ ان کو دیکھیں انہوں نے کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بے موسمی فروٹ صرف کر دی ہے تو انہوں نے حرام کا انکار کیا ظلم سے بچے کسی مسلمان پر ظلم نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے مناظر دکھا دی ہے تو ہمیں کیا سمجھاتی ہے اسے ہم اگر اپنی لائف میں اللہ والے بن جائیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں امتحان تو لے گا ہمارا مگر کبھی یہ زائن نہیں کرے گا ہمیں یاد رکھ بات کو یہ اپنے ساتھ لکھ لیں اللہ کبھی زائن نہیں کرے گا ہمیں بس مایوسی ختم کر دیں جتنا اللہ دیر ہے اس پر گزارہ کرنے شروع ہو جائیں اللہ تعالیٰ کی کی ڈسٹریبیوشن پر راضی ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں کہ یا رب میں تو ایسا سنسیر بنوں گا یا بنوں گی میں گناہوں سے بچوں گا میں ہر قسم کے ظلم زیادتی اور حرام سے بچوں گا میں اپنی نیت کو خالص اور صاف رکھوں گا ٹھیک ہے جو تیر ہماری پرنسپلز پڑھے نیت کو خاص اور خالص رکھنا اللہ کی رضا کیلئے جو بھی عمل کریں اللہ سے عجر کی امید رکھیں لوگوں سے عجر کی امید نہ رکھیں اور تیسی چیز حرام کا لکمے سے بچیں یہ تین آپ کام کریں اللہ تعالیٰ کس طرح سے آپ کو اپنے قدرت کے مناظر دکھائے گا آپ حیران ہو جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح سے آپ کو رزق دے گا من حیث اللہ یحتسب وہاں وہاں سے روزی دے گا جہاں سے اپنے امیجن نہیں کیا ہوگا اللہ تعالیٰ وہاں سے آپ کی ڈور اپنے امیجن نہیں کیا ہوگا بس کرنے کی دیر یہ ہے تھوڑا سا نہ رکھ جائے کریں تھوڑا سا سبر کر لیا کریں تھوڑا سا جلد جلد بازے نہ کیا کریں فوراں سے مان جب تھوڑا سا رکھ جائے کریں اگر گناہ ہے نا اور سمجھ جائے کہ ظلم ہے تھوڑا ویٹ کر لیا کریں اللہ تعالیٰ وہ ٹیسٹ کر رہا ہوتا ہے تھوڑا انتظار کر لیں اور پھر کچھ دنوں بعد کچھ مہینوں بعد کہ اللہ تعالیٰ کس طرح سے آپ کو نواز دے گا جیسے قاضی ابو ب کر رہے مولا کہ انہوں نے اس پانسو دینار کا یعنی انکار کیا ہے انہوں نے کہا میں ڈیزروڈ نہیں کرتا یہ تھوڑا سا ویٹ کر لیا اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے ان کے راستے کھول دی ہے اور آپ باقی بھی اپنے واقعات سنیں کہ اگر ہم تھوڑا سا ویٹ کر لیں اللہ ٹیسٹ کرتا ہے انسان کو کہ یہ ابھی اجرت اختیار کرتا ہے ارجنسی میں اس چیز کو لے لیتا ہے اور حرام کمال لیتا ہے فوراں سے ایزینس کو پسند کرتا ہے یا میری رضا کیلئے تھو� گا so decide for yourself right now اور میری لیتا دعا ہے کہ یا اللہ تو قادر ہے تو قدیر ہے تو مقتدر ہے تو ہر چیز پر نہائیت غالب ہے تو ہم میں سے جس جس کی پریشانی ہیں ان کی پریشانیوں کو آسانیوں میں بدل دے جو جو دکھی ہیں اداس ہیں انزائیٹی ڈیپریشن میں ہیں ان کی انزائیٹی ڈیپریشن کو خوشیوں میں بدل دے اور ہر قسم کی مسئیبت کو ہم سے دور لے جا اور ہر قسم کی آسانی اور اپنی رحمت کو ہمارے بس میں لگتے ہیں ہماری قسمت میں لگتے ہیں ہے ہمیں اپنے اوپر ایمان کامل ایمان لانے کی توفیق ادا فرما اور ہمیں ہر گناہ سے ہر بدنیتی سے ہر قسم کے ظلم اور زادی سے بچا لیں حرام کے لکمے سے یا اللہ ہمیں اور ہمارے اولاد کو بچا لیں اور پھر دیکھیں انشاءاللہ اللہ کس طرح سے بہترین مدد کرتا ہے وحاسنا اولائی کا رفیقہ اور پھر اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں اسے شامل کر لے گا کہ جو نبیین ہے صدقین ہے شہدہ ہے صالحین ہے اللہ اپنے قریبی لوگوں میں سے ہمیں شامل کر لے گا انشاءاللہ امید ہے اس لیسن سے مجھے تو بہت الحمدللہ فرق محسوس ہو آپ کی زندگی میں اور آپ لوگوں بھی بہت لرننگ کی توفیق ملے ہوگی انشاءاللہ اور بہت بینفٹ پہنچائے گی یہ باتیں انشاءاللہ آپ کی زندگی میں بارک اللہ فکم و السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ